وین وی ایس وی سی بسم اللہ وین وی فو وی سی کیا یہ بات صحیح ہے کہ اکتالیس دن تک صورت المضمل پڑے ہیں تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی اور آپ کے ریجک میں برکت آئے گی دیکھیں میرے بھائی یہ کوئی چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں یا اتنی دفعہ آپ تشبی کریں اس سے آپ کی یہ تکلیف دور ہوگی اور وہ تکلیف دور ہوگی یہ کچھ نہیں یہ ایک نئی ایجاد کیوئی چیز ہے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اور سنت سے جیسے اگر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں یا چونتیس دفعہ اللہ وکبر پڑھتے ہیں یہ ایک سنت کی طرف سے ہے لیکن اگر ہم نماز کے بعد ایک ہزار تسبیح کریں گے تو ایک تو ثواب دھونے کی تو دور کی بات ہے ایک تو یہ بدت ہو جائے گی اور یہ جہنم میں جانے والی چیز ہے اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ہزار دفعہ یہ پڑھیں گے ایک ہزار دفعہ یہ تسبیح کریں گے اسے ہماری یہ پرابزن سال ہو جائے گی اسے ہمیں رشتہ مل جائے گا اسے ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے گی تو اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے جیسے قرآن اور سنت کے حساب سے ہے کہ رزق بڑھانے کا طریقہ کیا ہے آپ حالت میں رہیں آپ گناہ سے دور رہیں پھر اللہ سے آپ دعا کریں آپ جتنا پاکی کی حالت میں رہیں گے آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے زندگی میں ایک قدرتی برکت آگی لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا جلدی سے کام سال ہو جائے میں کچھ منت مانگ لوں میرا کچھ کام ہو جائے گا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ الٹا آپ کے اوپر گناہ چڑھتا ہے یہ چیز شاید آپ کو دنیا میں ایک فائدہ دے سکتی ہے لیکن آخرت میں آپ ٹوٹلی لوس ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ کے تقریباً یہ چیز فرماتے تھے جیسے آپ کوئی بھی بدت والی چیز کریں گے جسے قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے آپ کو سیدھا جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے یہ ایک صرف دل پر ایمان والی بات ہوتی ہے لیکن اگر یہی ایمان اگر ہم اللہ پر رکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہہ یہ کرنے کے لئے ہم وہ کریں اور اس پر توقع کریں کہ اس سے ہماری تکلیف ضر ہوگی سورت المائدہ پڑھتے ہیں آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ آپ کا دین یہاں پر مکمل ہو گیا ہے مطلب قرآن اور حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا اگر تو ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم پہلا ریفرنس قرآن میں فائن کرتے ہیں اور دوسرا ریفرنس صحیح حدیث میں فائن کرتے ہیں جسے ہماری زندگی میں کچھ فرق آئے تو اگر یہ وظیفے کرنا ہے تو ہماری پرابنس کیا ہے کہ ہم لوگ جب ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم لوگ یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ پہلے چیز قرآن کن کے دیکھیں کہ اللہ ہمیں حکم کیا دے رہے کہ تاکہ ہماری تکلیف دور ہو جائے لیکن یہ دیکھنے کی بجائے ہم لوگ وہاں کسی امام کے پاس جا رہے ہیں کسی مللہ کے پاس جا رہے ہیں کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں کسی فقیر کے پاس جا رہے ہیں یہ سب چیزیں بدت ہیں یہ چیزیں آپ کو دنیا میں نفع دے سکتی ہے لیکن آخرت میں یہ ٹوٹلی لاؤس ہے کیونکہ اسے نہ تو قرآن میں ثابت ہے نہ صحیح حدیث میں ثابت ہے تو یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے بلکہ اس سے اچھا بہتر ہے کہ انسان شراب پی لے زینہ کر لے یا کچھ غلط کام کر لے لیکن بدت سے بچے اگر میں نے کہا ہے کہ زینہ اور شراب بدت سے بہتر ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ زینہ اور شراب بہتر ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ لیکن بدت سے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر قسم کا گناہ کی معافی ہے زینہ کی بھی معافی ہو سکتی ہے شراب پینے کی بھی معافی ہے لیکن بدت ایک ایسی بیماری ہے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہے لیکن اگر آپ زینہ کر رہے ہیں یا آپ شراب پی رہے ہیں لیکن اگر آپ کے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی معافی ہے لیکن بدد کی معافی نہیں ہے لیکن بدد اور اگر ان دونوں کو کمپیر کیا جائے تو بدد کی معافی نہیں ہے لیکن شراب اور زینہ کی معافی ہو سکتی ہے یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے کفر کی معافی نہیں ہے لیکن سب سے جو اس سے بھی بڑی بیماری ہے وہ ہے بدد کی بیماری